فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی کسی بھی معورہ آئین عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی اے آوائے سے خصوصی گفتگو تا ملک میں نگراہ حکومت نہیں گھریلو سیاست ہے اس ماحول میں صاف شفاف انتخابات ناممکن ہیں صدر مملکت کے ٹوئیٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا بلز پر دستخط کے معاملے پر صدر کے ساتھ حکومت بھی انکوائری نہیں کرا رہی سپریم کورٹ معاملے کا نوٹس لے انواراللہ کاکڑ پھوک پھوک کر قدم رکھے ورنہ منزل اٹک یا اڈیالہ ہوگی صدر نہیں ہے اس طرف جاتے لگن گورنمنٹ تو کار سکتی ہے حکومت بھی جو ہے وہ بھی انکوائری کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا چفا کرتا ہوں کس کی خدمت ہو رہی ہے صدر کس کی خدمت کر رہا ہے جو حکومت ٹس ایمس نہیں ہو رہی وہ کس کی خدمت کر رہی ہے سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہا ہے چاروں طرف خاموشی ہے یہ مزاق نہیں ہے اس کے ساتھ لہذا حکومت انکوائری کرے اگر حکومت سوئی ہوئی ہے پھر تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے پی ڈی ایم ابھی ہے یا بس اب ختم ہو دیکھیں پی ڈی ایم ایک باقیدہ نظم ایک سٹیکشل کی شکل میں تھا ان کا اپنا صدر ہے مولانا فدرامان صاحب اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں ڈیلے ہوں گے فروری میں بھی نہیں ہوں گے تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے جو آئین کے معورہ ایک عمل ہے اس کو دوام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یقیناً یہ نیکنیتی کی بنیاد پر نہیں ہے بدنیتی کی بنیاد پر ہوگی تمام سیسے جماعتوں کو اس مسئلے پر متحد ہو کے بیق آواز ہو کر الیکشن کی طرف جانے کے لیے ایک تحریک چلانے پر مجبور ہو جائے گی میں محسوس کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوں لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجبوری سیاسدانوں کے لیے آئے گی ایک دن یہ سارے سیاسدان کہیں گے کہ الیکشن 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 ایک دن ایسا آئے گا جو نعرہ پیٹیئے کی چیرمن کا ہے وہ نعرہ مسلم لیگ کا ہوگا ہے سقبل معجوبی حکومت بنے گی اگر وہ مرانہ فضل الرامان اور جمعیت علمہ السلام کے بغیر نہیں بن سکے گی اگر بنے گی بھی تو وہ چل نہیں سکے گی کسی ترتیب جا رہی ہے کس طرح نگران قابلہ بن رہا ہے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے صاف اور شفاف طریقے اپنانے ہوں گے اگر آپ ڈانچہ بنائیں گے نگران کا حکومت کی پوپیزات بائیوں کی یا سالے یا بتیجے یا بائی یا کوئی اور رشتہ دار میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ تو نگران حکومت نہیں ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک گریلو سیاست ہے اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں یہ محال ہے یہ ممکن نہیں ہے اب میرے سنایا ہے کہ بلوشتان میں ایک وزیر کو لیا ہے نگران قابلے میں اس کا تعلق بلوشتان سے نہیں ہے لیراغاز خان سے جو بھی یہ کر رہا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ بھی چیک نہیں کر رہا میں وزیر اعظم نگران وزیر اعظم ہیں ان کے پاس ایک ہی اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور بروقت ہونی چاہیے اگر آگے پیچھے وہ جاتے ہیں اگر اختتام اور انتحابی اڈیالہ ہوگا ہے یا اٹک ہوگا کرسی نے کسی کے ساتھ بھی افاداری نہیں کیا جب یہ ترجمان تھے بلوشتان میں انوار صاحب تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اس قسم کی جو ایکٹیوٹی ہے یہ آپ کے لئے نقصان دے جوڑا محتاد رہے میں انوار صاحب کو کہتا ہوں کہ پونک پونک کے قدم رکھے سوچ سوچ کے بات کرے اپنے حدود کے اندر رہی ہے اس قسم کی کرسی اور منصب سے کہ جو بھی حکم ہو انکے بند کر کے سائن کرنا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا اپنے آپ کو ساپ اور شپاپ انتخابات تک محدود رکھے اگر انتخابات جلے ہو جاتے ہیں آپ بے اختیار ہے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر آپ ہیرو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس قسمی کو لات مار کے مصطافی ہو جائیں